یہ گاؤں کے حال میں بتا رہا ہوں آپ کو ہماری قوم کے یہ حال ہو گئے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ڈرنے لگ رہا پہلے قبروں کو دیکھ کر کر ڈرتے تھے لوگ قبرستانوں کو دیکھ کر ڈرتے تھے اب میچ کھیلنا ہیں کرکٹ کھیلنا ہیں قبروں پر گلی ڈنڈا کھیلنا ہیں قبروں پر سمجھ رہے ہیں آپ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ارس ہو رہے ہیں نا ارس تو وہ ارسوں میں جو میلے لگ رہے ہیں ان میلوں میں پکوڑی کی دکانیں چارٹ کی دکانیں اور پھر کیا کیا کس کس چکر جھولے سب قبروں پر لگائے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہماری قوم کو ڈرنے ہی لگ رہا مرنے سے اور جبکہ معلوم ہے آپ کو موت موت کو اتنا قریب جانے آپ اتنا قریب جانے کہ جب آپ ایک سانس لیتے ہیں تو دوسری سانس کی کسی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ دوسری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی کنتے کتنے ونٹی لیٹروں پر رکھے رکھے مر گئے آئی سیو میں مر گئے آکسیزن کے سیلنڈر ان کے پاس رکھے ہیں لیکن وہ مر گئے آکسیزن ان کو ایک سانس نہ دلا سکی آئی سیو ان کو ایک سانس نہ دلا سکا ونٹی لیشن ان کو ایک سانس نہ دلا سکا حضرات یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں سانس اللہ کے ہاتھ میں ہیں سانس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں وَلَيْيُ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا نہیں دی جائے گی یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کو نہ کوئی بدأ سکتا ہے اس فیصلے سے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے زندگی گزارو تو یہ سوچ کے گزارو کہ تم دنیا میں بعد میں آئے ہو تمہاری موت کی ڈیٹ پہلے فکس کر دی گئی ہے کہ تم نے دنیا سے جانا کہتے ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے آپ آئے تھے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا میں جینے کے بعد یہ ڈیٹ فکس ہوگی آپ نے کب جانا ہے یہ پہلے فکس کر دی گئی آپ نے کب جانا ہے کتنا دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک سانس نہیں لے سکتے اللہ نے جو سانسیں فکس کر دی ہیں اتنی سانسیں آپ کی رہنی ہیں مجھے یہ بتاؤ جلسے میں آنے والوں جب اللہ نے زندگی اور سانسیں یہ سب لکھ دی ہیں تو پھر رو کے گزارو ہس کے گزارو شراب پی کے گزارو جوہ کھیل کے گزارو نمازیں پڑھ کے گزارو عبادت کر کے گزارو زندگی تو گزر جانی ہے رکے گی حرام کاموں میں زندگی گزارو اچھے کاموں میں گزارو زندگی گزر جانی ہے زندگی نہیں رکے گی اپریٹر صاحب تھوڑا آواز میں مزہ دیجئے اس میں آواز نہیں آجا دور سے کیا کر رہا ہے یہ کولم کے آواز بلائیے یہ کیسے رکھیں بول بلائیے ان کو بھی ہلو ہلو جتنا آواز یہ برداشت کر سکے اتنا بڑھا کر رکھیں آپ زندگی گزر جانی ہے چاہے آپ اچھے کام کریں یا برے کریں برے کام کریں گے تو آپ کی عمر میں برکت بھی نہیں ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا جب انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آئے گا تو سوچے گا ہائے میں نے کیا میں اس سے تو اچھے کام کر لیتا تو بڑا اچھا رہتا کاش ہم یہ تھوڑی سی محلت مل جائے لیکن خدا کی قسم موت کا فرشتہ کسی کا رشتے دار نہیں لگتا کہ اسے محلت دے جائے بہت سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے جگہ مئیت ہوئی یار وہ مر گیا پھر دوبارہ سے اس کا کفن پینا دیا اور صاحب اس کا جنادہ بھی پڑ دیا وہ تو پھر زندہ ہو گیا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مر گیا تو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا بہت سمجھ رہے ہیں ہاں پھر نہیں آسکتا ہو وہ سکتے کا مرض ہو سکتا ہے اس کی سانس رک گئی وہ الگ بات ہے دھڑکن رک گئی کچھ الگ بات ہے لیکن بھائی مر گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا ہمارے ہاں یہ کوئی تصور نہیں کسی کے ہاں ساتھ جنم کا تصور ہے اللہ نے ایک ہی دیا ایک ہی بس اس کے بعد جب آپ ملو گئے تو میدان محشر ہوگا جب آپ ملو گئے تو یہ دنیا کا نظام ہی نہیں ہوگا وہ نظام آخرت میں آپ قدم رکھ چکے ہوگی اور آپ نے کیا جمع کیا ہے وہ ریجسٹر آپ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ سارا ریجسٹر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور اس میں آپ نے جو جو کیا ہوگا سب نوٹ ہوگا کسی کی ایک میں سے چھرا کے کرنا تھوڑا ہے وہ بھی لکھا ہوگا کسی کی مرچی دولی ہے وہ بھی لکھا ہوگا کسی کا نقصان کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا بہت سے لوگ فری کا نقصان کر دیتے ہیں ان کو بھی فائدہ نہیں ہے مگر پھر بھی نقصان کر دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ان کا فائدہ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی نقصان کر دیتے ہیں ایسے بھی ہیں وہ بھی لکھا ہوگا سمجھ رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوگا یہ جو جانوروں کو ستھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نے کسی نے کتے کے بچے کو مار دیا کسی نے مینڈک کو مار دیا یہ بھی لکھا ہوگا جانوروں کو آپ نے پالا ان کی حیثیت سے بڑھ کے انتے بوجھ ڈالا وہ بھی لکھا ہوگا اب جانوروں کو پالتے ان کی حیثیت سے بڑھ کے انتے بوجھ نہ ڈالے آپ بھینس پال رہے ہیں اس کا جو بچہ ہے دودھ دویں تو اتنا ضرور باقی چھوڑ دیں کہ اس کے بچے کے پینے کے لائے نہ رہ جائے ایسے نہیں ہے کہ پچاس روپے کلو دودھ بک رہا تو سب ہی نہیں چھوڑنے آپ اس بچے کا بھی حق ہے جو اس کا بچہ ہے بھینس کا اس کے لائے کو بھی چھوڑنے آپ یہ سب ہب آپ کی ذمہ داری ہے جب بینہ سوچے سمجھے یار کچھ بھی کھا لے کچھ بھی پی لے وہ تو جانور ہوتے ہیں انسانوں کی تو یہ پہچانے کے کھانے سے پہلے دیکھیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے کھانے سے پہلے دیکھیں کہ یار خراب ہے کہ اچھا ہے کھانے سے پہلے دیکھیں کہ میرا حق ہے کہ کسی اور کا بھی حق ہے یہ تو یار جانوروں کا کام ہے جیسے بھی آئے بس آئے اور کھائے لیکن آج انسان مجھے لگتا ہے کہ شاید جانوروں سے بھی بڑھ کر کے اب کام کام نے لگ گیا آیا جانور دلالی نہیں کرتے جانور کمیشن نہیں کھاتے بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ دلالی بھی کر رہا ہے یہ کمیشن کا بھی کھا رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اے بچو بات نہیں بلکل بلکل خاموش میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں جلسے میں آنے والوں تم نے اس نبی کا کلمہ پلا اس نبی کا کلمہ پلا کہ جو نبی مکہ والوں کے درمیان جب اعلان نبوت کیا تو مکہ والے کہہ رہے تھے ہم کلمہ نہیں بلیں گے ان کا یہ نیا دین لائے ہیں یہ نیا مزم لائے ہیں ہم ان کا کلمہ نہیں پلیں گے تو ہمشہ کے بلال نے کہا تھا کہ تم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتا دیتا وعدہ خلافی کرتے دیتا امانت میں خیانت کرتے دیتا تو کہا یہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے ہیں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے ہیں مگر پھر بھی کلمہ نہیں پلیں گے دشمن بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں مگر کلمہ نہیں پلیں گے وہ حسد تھا ان کا کیا تھا بہت بڑی بیماری ماری اس کو مت پال حسد اگر سینے میں آگے تو ایمان کو نہیں رکنے دے گا جس کھیت میں گھاس ہو جاتی ہے نا تو کھیتی نہیں ہوتی ماری جاتی ہے جس سینے میں حسد ہو جاتا نا ایمان نہیں رکنے دیتا حسد بڑی خطرناک بیماری ہے اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو سنیں حضرت عمر بھی نبی کے دشمن تے مگر کلمہ پڑھ لیا خالد بن ولید بن نبی کے دشمن تے کلمہ پڑھ لیا لیکن ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا حضرت خالد بن ولید جنگ اہد میں نبی کی مخالفت میں آئے نبی کے خلاف جنگ لڑی خالد بن ولید میں جنگ اہد میں نبی کا ایک دانت شہید ہوا حضرت خالد بن ولید نبی کے خلاف جنگ لڑنے لیکن کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر تلوار لے کے نکلے تھے کہ اسلام کا پودہ ہی جل سے اکھائے ڈالوں گا نبی کے سر قلم کر دیو نماز اللہ لیکن کلمہ پڑھ لیا ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا وہ بھی اسی مکہ میں رہتا تھا روزانہ دیکھتا تھا توجہ فرمائیے اور دوسرے پڑھتے رہے یہ کیوں نہیں پڑھا تو کان کھول کے سنیں ایک ہوتا ہے دشمن ایک ہوتا حاسد توجہ کرنا دشمن کتنا بھی بنا ہو وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے بن سنتا ہے لیکن حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا توجہ فرمائیے حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا حضرت عمر حاسد نہیں دشمن تھے حضرت خالد بن ولید حاسد نہیں دشمن تھے اس لئے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل دشمن نہیں حاسد تھا حاسد اس لئے کلمہ نہ پڑھ سکا حسد بڑی بڑی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو پتا نہیں ہے ابو جہل کو پتا تھا ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے یہ رسول ہے پتا تھا یہ سچے بھی ہے یہ پتا تھا لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا کہو اس لئے کہ حاسد تھا اوہ ماس والو ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھ رہو ادھر دیکھو نہیں ماس لگائے رو چاہیں کوئی بات نہیں ہے کبھی کرونا آ جائے دوبارہ سے لیکن آپ ہماری طرف پر ماس کی اجازت ہے حسد بہت بڑی بیماری ہے حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا دشمن اگر مڈر بھی ہو جائے نا اور دشمن ہی ہے تو ایک نہ ایک دن دوست ہو جائے اور یہ ہم نے بھی اپنی اتنی سی زندگی میں آزمان لیا ہمارے بہت بڑھ پر ہم نے کہتے تھے دشمن تھے وہ دوست بان گئے لیکن حاسد ابھی جلی رہا ہے ابھی جلی رہا ہے تو اس لئے اگر کوئی حاسد ہے تو سمجھ لیں نا یہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا بس اس کی سزا یہی کافی ہے کہ وہ جل رہا ہے پھن رہا ہے تپ رہا ہے یہی اس کے لئے کارتا ہے حاسد کبھی تمہارا نہیں ہوتا ورنہ ابو جہل سب جانتا تھا ابو لہب سب جانتا تھا یہ نبی ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں سب پتا تھا لیکن اس کے بعد وجود بھی کلمہ نہیں پڑا حد یہ ہے سنیں ابو جہل کا حال تو یہ تھا ایک دن نبی کے گھر کے پاس سے گزرا پچھا دیکھا کہ نبی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اب اگر کوئی اچھے آواز کا مالی قرآن پڑھے تو اس کا قرآن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے آمینہ کا لال قرآن پڑھے تو کتنا اچھا لگے گا بولو نا سبحان اللہ ابو جہل نے جب آواز آئی اس کے کان میں نبی رات میں قرآن پڑھنے ہیں تو دن میں تو قرآن کی مخالفت کرتا تھا لیکن نبی کی زبان سے جب قرآن سنا نا تو اس کے کان میں اچھا لگا اچھا لگا اچھا تو اچھا ہی ہوتا ہے اب وہ حسد کی بنیاد پر ٹھکرا رہا تو الگ بات ہے لیکن کان تو کہہ رہا کہ اچھا ہے دل ایک ایسا آلہ ہے تمہارا دل ایک ایسا تھرما میٹر ہے تمہارا کہ تمہارا دل چاہے مخالفت میں زبان سے کچھ بھی کہتے رہا ہو لیکن دل اندر سے صحیح فیصلہ دیتا رہے گا یار یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے ابو جہل نبی کی دیوار سے کان لگا کے قرآن سننے لگا سڑا ہوا کافر نبی کا قرآن سن رہا ہے سبحان اللہ بولو اور تمہیں گانی سننے میں مزہ آتا ہے تمہیں فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے قرآن سنتے ہی نہیں ہوں کبھی سناو تب نہ مزہ آئے قرآن سنو خدا کی قسم سب سے زیادہ مزہ قرآن کے سننے میں آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ہمارے گھر میں تو کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہماری امی بھی قرآن پڑھتے ہیں ہماری بہن بھی قرآن پڑھتے ہیں ہماری دادی بھی پڑھتے ہیں تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا تم مزہ آئے گا یہ جو الٹا سیدھا پڑھ لیں ہیں آج کل کے ہماری ماں بہن ہیں اور ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ہم تو حافظہ ہمیں بھی کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا یہ پڑھ کیا رہا ہے ہم حافظہ سے پتہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کیا پڑھ لیں ہیں کیوں امام صاحب مغلق ہے ایسے گھماں پھرا کے مجھول پڑھیں گے ایسے مجھول پڑھیں گے ایسے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھیں پورا قرآن نہ پڑھیں ایک بارہ پڑھیں مگر صحیح پڑھیں تجوید کے ساتھ پڑھیں کسی حافظ سے سنا لیں کسی قاری کو سنا لیں مگر تمہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے شرم کے مارے خیر ہی نہیں ہے اور صاحب یہ کہیں گے اتنے بڑے ہوگے وہ قرآن ہی ٹھوٹ نہیں ہے جب مرنے کے بعد فریشتہ قبروں میں پرزے ماریں گے اس سے پہتر ہے نہ پڑھیں کسی مولانا کو سنا دیں اگر شرم لگ رہی ہے بھئی ابھی سنا دیں تو یار مولانا کہیں گے اور وہ سب تیرے قرآن ہی اچھا نہیں ارے مولانا کہیں گے کوئی بات میں پہلے تو کہیں گے نہیں اچھی بات ہے علم سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے سن لو سنالو مسجدوں میں امامیں ان اماموں کو سنالو قبر میں پشتاؤ گے یا اللہ سنالیا ہوتا تو بڑے اچھے رہتے یہ جو الٹا سیدھا قرآن پڑھتے ہو لہنے جلی کے ساتھ پڑھنا سننا دونوں حرام ہے سواب کو بنائے عذاب ملے گا قرآن پڑھنا ہے تو صحیح طریقے سے پڑھو چاہیں پورا نہ پڑھو مقام کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی یہ جو تیجے میں چلے ہیں نا تیجے میں قرآن پندرہ قرآن پڑھ گئے اللہ ہی جانے یہ پندرہ پڑھ گئے ایسا ایسا دیسی پڑھیا پڑھا ہوتا ایسا ایسا اس کی قلعہ جب کھلتی ہے جب کبھی پنجاب میں شروع پنچائد ہوتی ہوتی جب اس میں شروع کر دے تو جب قلعہ کھلتی ہے کہ یہ کتنا بڑا پڑھیا ہے سمجھ رہے آپ اب جب وہ ہوتی ہوتی ہے نا پنجاب تو میرے بھائی وہ پڑھنے ہی نہیں دیتا ہے کسی صحیح پڑھنے والے کو ہتے ہی نہیں لگنے دیتا ہے پتنگ کٹی نا اوپر سے اوپر ہی روٹ رہا اوپر سے اوپر تجھے پڑھنا نہیں آرہا کم سے کم تب تیرا یہ حال ہے اور اگر تجھے پڑھنا آتا تو کیا تجھ لوگوں کی جان نکال دیتا سینے پہ بیٹھ جاتا پڑھنا نہیں آرہا تب یہ حال ہے حافظ بیٹھے مولانا بیٹھے قاری بیٹھے ان کو نہیں لگنے دے رہا ہے یہ ہوتا ہے جبکہ یہ بات بلکل خلاف ہے جس کو نہیں پڑھنا آرہا قاری بیٹھا تو حق ہے کہ قاری پڑھے قاری کو حق ہے کہ وہ پڑھے حافظ کو حق ہے صحیح قرآن پڑھنا آرہا اس کو پڑھنے کا آپ موقع دیجی آب قرآن شریف اگر پڑھتے ہو دوئی سے حالی کو حافظ قاری کو سناو حضرت دیکھیں ہمارا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے ٹیم نکالو آپ کہتے ہو ٹیم نہیں ہے تو ٹیم تو مرنے سے پہلے ہو گئی نہیں آپ یہ کہتے ہو ٹیم نہیں ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوگا اور یہ ٹیم نہیں ہے موت کے فرشتے سے کہہ کے دیکھنا اگر امبہ نے دودھ پلایا تو کہ ابھی مت آؤ بہت رہا ہمیں ٹیم نہیں ہے اگر رک جائے کہ دیکھوں رک جائے گا موت کا فرشتہ تجھے ہو یا ٹیم نہیں ہو اپنی ڈیوٹی بجا کے جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ دروازہ بند کر دو یہ کیوں نکل کے جانا ہے بڑی کام کی باتیں چلنے ہیں تھوڑی دیر تقریر کرنا زیادہ دیر تقریر بولنا نہیں ہے لیٹ تقریر ہو جاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ دو ادھر سے اٹھ رہے ہیں چار ادھر سے اٹھ رہے ہیں اب بات آدمی تھوڑی سی بنا کے لائے تھوڑا سا بیان کرنا چاہے تو پتہ چلا وہ دو ادھر سے اٹھ گئے دو ادھر سے اٹھ گئے عجیب سا ماحول بنا دیتے ہیں تھوڑی دیر بائٹ کے سن لو میرے پاس آپ سے کم ٹیم ہے مجھے تو جانا ہے سمجھ رہے ہیں آپ مجھے تو جانا ہے بہت کم ٹیم ہے لیکن تھوڑا سا آپ سننیں گے تو اچھی بات ہے تھوڑا بیز بڑھاؤ اپریٹر صاحب بیز بڑھاؤ اس کا بیز بڑھاؤ یہ آواز رباری کی چیئے ابو جہل نبی کا قرآن کان لگا کے سننا اور دل میں کہہ رہا ہے مزا تو آ رہا ہے دل تو تھرما میٹر ہے نا یہ تو کہہ رہا ہے ارمزا آ رہا تھرما میٹر ہے نا لیکن دماغ سے تو کھیل کھیل لاتا نا کہ اگر یار میں نے بھی مال لیا تو میری چودرہ ہٹ چلی جائے گی سرداری چلی جائے گی مکہ کا سردار تھا نا یہ بھی چودری تھا مکہ کا یہ بھی ٹھیکے دار تھا مکہ کا یہ بھی گنڈہی گردی کرتے ہیں کسی پر پاور آ جاتی ہے نا گاؤں میں بھی تو بڑی گنڈہ گردی کرتے ہیں دین کے کام میں بھی پیارک آ دیتے ہیں مولانا کنے چلنے دیتے ہیں مسجد میں بھی ایسے ہوگا چودرہ ہٹ دکھاتے ہیں دکھا تیری چودرہ ہٹ مرنے کے بعد تیری چودرہ ہٹ کا پتہ چلے تھا ہاں ایک متولی مسجد میں امام صاحب نے ٹیم بڑھا دیا نماز کا تو کہہ رہا ہمارے بغیر مشورے کے لئے نے بڑھا کہتا دیا ٹیم اس امام کا حساب کرو میں نے کہا کس بات کا کرو ساتھ دس منٹ بڑھا دیئے جماعت میں مشورہ لیے بڑھا دیتے ہیں یہ ہنے کی نہیں رونے کی بات یہ شرم نہیں آتی نماز امام پڑھائے گا ازان امام پڑھائے گا مسئلہ یہ بتائے گا نماز خراب ہو جائے تو صحیح کیسے ہوگی امام بتلائے گا تو پیدا ہوا تو تیرے کان میں ازان یہ پڑھائے گا مر گیا تو جناتہ یہ پڑھائے گا ٹیم پو کھٹائے گا غلط پاور کا استعمال کبھی نہ کیا 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 کبھی نہ کریں مناریا ایک جگہ پر مسجد کی زمین خرید لی گئی مسجد کے نام سے وقت کر دی کہ اس میں مسجد بنے گی گھنڈا گردی سے اس کو نماز جناتہ کے لیے کر دیا بولے اس میں آج کے بعد مسجدیں ہی نماز جناتہ ہوا کرے گی تو تمہارے اببہ کے گھر کی حکومت ہے نماز جناتہ ہوا کرے گی کسی عالم سے پوچھا بولے پوچھا تو نہیں ہے تو نہیں پوچھا تو تمہارے اببہ کے گھر کی شریعت ہے جو مسجد کے لیے زمین وقت کر دی گئی مسجد بنانے کے لیے اس میں مسجد ہی بنے گی سمجھے نہیں ہی صاحب وہ چودری صاحب نے کہہ دی پردھان جی نے کہہ دی مکھیہ صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں یہ ہو گیا مرے گا مکھیہ تو پتہ چلے گا مسئلہ وہ چلا رہے ہیں جو اپنے دل کو بھارا مول بھی کچھ کہہ رہا ہے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے مسئلہ وہ چلے گا جو ہم کہہ رہے ہیں مرے بھائی یہ دن شیطان ہے اگر تمہاری بات کسی عالم کے سامنے نیچی ہو رہی ہے لیکن اگر عالم صحیح بات کہہ رہا تو اس کی بات پر لبائے جاہل آدمی کی مسئلہ اس نے غلط بتایا اور عالم اس کے خلاف بتا رہا وہ سوچ رہا ہے میری ہیٹی ہو رہی ہے یہی اس کی جہالت کا ثبوت ہے وہ دشمن بن جاتا مخالفہ شروع کر دیتا مرے بھائی شریعت کسی کے گھر کی نہیں ہے شریعت میں عالم جو بتا رہا اس کی بات کو مانو فولو کرو اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پیپے پیپے علماء ہی آئیں ابو جہل کان لگا کہ مصطفیٰ کا قرآن سن رہا اور مذہبی لے رہا اہل عرب تھا وہ اس کو قرآن سمجھ میں بھی آتا تھا ایسے توڑی نہیں ہے سمجھ نہیں آتا سب سمجھ میں آتا تھا اس کو سب جانتا بھی تھا وہ کہ یہ قرآن ہے لیکن وہ ہسا مانوں گا نہیں بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہی جو بھی میں میٹر بتا رہا ہوں نا مسجد والا میں نے بتایا کہ مسجد کی جگہ مسجد ہی رہے گی قبرستان کے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم بنا لیں وہ نمات جنات ہے کہ نہیں ہو سکتی جگہ مولانا کے کہاں چکرم پڑھ لے ادھر آؤ اپنی بات کرو مولانا کے چکرم پڑھو جو صحیح بات ہے وہ تو صحیح رہے گی ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی مسئلہ سن لیں آپ یہ جب مسجدوں میں گرم پانی ہو رہا آپ وضو کے لیے پڑوسی بھر بھر کے لے آتے ہیں اپنے گھروں کے لیے جایز نہیں ہے جایز نہیں ہے صرف مسجد میں آگے وضو کر سکتے ہیں یہ جو مسجد کے محق میں اعلان ہو رہے ہیں مٹا ٹوٹ رہی ہے اس کی مرگی کھو گئی بکری کھو گئی جایز نہیں ہے اس لیے کہ تیری مٹر کے لیے محق نہیں لگایا مسجد میں چندہ کر کے تیری بکری کھو گئی تیری مرگی کھو گئی اس کی مرگی نے انڈا دے دیا اس کی مرگی نے یہ کھل لیا اس کے لیے نہیں ہے یہ آزان کے لیے لیکن اگر امام نے منع کر دیا تو امام کی خیر کیا امام کی جڑ تو انڈاوئے سے زیادہ کمزور ہے غریب کا حضاب جو ہو جاگا کیا کرے امام بجارے کا حضاب ہو جائے گا ہاں میرے بھائی یہ ہسنے کی نہیں باتیں سمجھنے کی ہیں نظامِ میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے اساقی انہیں کو جام دلتا ہے جنہ دینا نہیں آتا کان کھول کر کے سنیں میرے بھائی حساب بڑا سخت ہے مسجد میں موائل بھی چارج نہیں کر سکتے یہ بھی جائز نہیں ہے مسجد میں جو نماز ہو گئی اور دو چار لوگ صف ہو پہلم میرم میں لیٹ گئے پنکے چلنے گرمیوں میں ہوا کھا رہے ہیں سو گئے زہر سے حصر تک سوتے ہی رہے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ مسجد میں وہ پنکہ چلنا اس کا جبی چڑنا یہ مسجدوں پر چڑنا اب بڑی موچھا کو تاؤ دے کے کہتے ہیں میں تو الحمدللہ پنج وقتہ نماز ہی ہوں میں تو مسجد میں رہوں میں تو رہتے ہی مسجد میں ہوں اور مسجد میں رہتے ہوں اس کا حساب دے دو گئے بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوا اسے تو انڈرگراؤنڈ دیں دے چینل چلنا ہے کچھ ایک ان ہو جائے گی نہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ الگی پوچھ لیو ان چینل ہوں سے وہ چینل ہوں والے یہ نہیں مانتے ہیں ان کا چینل چلے چاہے کوئی جیل میں چلے جا یہ نہیں ماننے بھائی مجھے ان سے کوئی امید نہیں ان کا چینل چلے چاہے تم جیل میں چلے جاؤ اس سے مدلہ نہیں ہے اس لیے بھائی بھائی احتیاط سے بولنا پھلتا ہے توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں آپ میں یہ جو اہم مسائل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک میں ایک الگ رکھ لو گاؤں میں چندہ کر کے اس سے کراؤ اعلان